کے اندر سرکار کی یہ رن نیتی ہے کہ جمہو کشمیر میں بجلی بیبھاگ کو پرائیوٹائز کیا جائے تو پردھان منطری نرندر موڈی جی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بجلی کو پرائیوٹائز کیا جائے اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے سلال اور اڑی پروجیکٹ کو ہمیں واپس کیا جائے کیونکہ سلال اور اڑی پروجیکٹ اتنی بجلی بناتے ہیں کہ ہم پورے دیش میں بجلی بیچنے کے بعد اپنے جمہو کشمیر کی لوگوں کو مفت میں بجلی دے سکتے ہیں جمہو کو سمارٹ شہر تو آپ نے بنایا نہیں آپ سمارٹ میٹرز جمہو کشمیر میں لگانے جا رہے ہیں جس میں سے جمہو میں پچاسی ہزار میٹر سمارٹ لگانے جا رہے ہیں اور کشمیر میں پینتیس ہزار میٹر یہ کہاں کہاں آپ کا انصاف ہے بڑی اسوؤس کی بات ہے کہ اس ایک سال کے کارکارکال میں پردھان منطری جی آپ نے روڈ ٹیکسیز بڑھا دئیے آپ نے طول پلازا بڑھا دئیے آپ نے پیٹرول دیزل کی قیمتیں بڑھا دی اور ٹرانسپورٹروں کو مجبور کر دیا کہ آج وہ بھوکڑتا کے اوپر جانے کو تیار ہو گئے ہیں اور ہم یہ مان کر رہے تھے آپ سے کہ اس مہماری کے دور کا کم سے کم آپ ان کا چھے چھے مہینے کا جو بینک کی کشتوں کے اوپر انٹرسٹ ہے وہی ماں آپ کر دیتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آج مجبور ہو گئے تمام ٹرانسپورٹر بھائی ہمارے کی وہ بھوکھر تال اور دھرنوں کے اوپر چلے گئے ایک نوٹیفیکیشن نکلی ہے جس میں لگ بھگ دو ہزار کے قریب جی اینڈ کے بینک کی نوکریوں کی اپلیکیشنز مانگی گئی ہیں اور جس میں پی اوز اور کلیریکل سٹاف کی بھی درخواستیں مانگی گئی ہیں اور ان اپلیکیشنز کے لیے انہوں نے یہ آنیواریا کر دیا ہے کہ دومیسائل سیٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے یہ گمبھیر چندہ کی بات ہے یہ جی اینڈ کے بینک جمہو کشمیر کے لوگوں کا ہے اور اس کے لیے پی آر سی کیوں نہیں آنیواریا کمپلسری رکھا گیا یہ دومیسائل سیٹیفکیٹ کا جو آپ نے مان کری ہے اس اپلیکیشن میں جو آج کی ایگورٹیزمنٹ نکلی ہے یہ اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے جو ارادے ہیں وہ جمہو کشمیر کو لے کر کے ٹھیک نہیں ہیں اور آپ ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو کمزور بنانا چاہتے ہیں اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جی اینڈ کے بینک میں جمہو کشمیر کے سٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو صرف بینک میں نوکری نہیں دی گئی پی اوز کی پوسٹوں کے اوپر کلیریکل سٹاف اور دوسرے سٹاف کو نوکریہ نہیں دی گئی ہمارے جمہو کشمیر کے بچوں کو صرف تو ہم جمہو کشمیر کے تمام لوگوں سے کہیں گے کہ جی اینڈ کے بینک میں اپنے ایکاؤنٹس بند کر دیں اور یہاں پہ کوئی پیسہ جمہ نہیں کروائیں کیونکہ ہمارے اپنے بچے جو جمہو کشمیر میں ہیں ان کو یہ بینک جو ہے یہ نوکریہ نہیں دے رہا اور باہری راجعہ کے بچوں کو ڈومی سائل کے مادیان سے نوکریہ دے رہا ہے سرکار ایک سال پورا ہونے کے اوپر ہمارے جمہو کشمیر نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج پورے کا پورا جمہو کشمیر کہ بجلی بیبھاگ کے کرمچاری تمام دیلی ویجر سڑکوں کے اوپر تھے پورے بیس کے بیس زلوں کے کیونکہ کے اندر سرکار کی یہ رن نیتی ہے کہ جمہو کشمیر میں بجلی بیبھاگ کو پرائیمٹائز کیا جائے تو پردھان منطری نرندر موڈی جی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بجلی کو پرائیمٹائز کیا جائے اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے سلال اور اڑی پروجیکٹ کو ہمیں واپس کیا جائے کیونکہ سلال اور اڑی پروجیکٹ اتنی بجلی بناتے ہیں کہ ہم پورے دیش میں بجلی بیچنے کے بعد اپنے جمہو کشمیر کی لوگوں کو مفت میں بجلی دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمارٹ میٹرز جمہو کشمیر میں لگانے جا رہے ہیں جس میں سے جمہو میں پچاسی ہزار میٹر سمارٹ لگانے جا رہے ہیں اور کشمیر میں پینتیس ہزار میٹر یہ کہاں کہاں آپ کا انصاف ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمہو کو سمارٹ شہر تو آپ نے بنایا نہیں کب سے گوشید کیا گیا ہے اور بجلی بیبھاگ کو آپ پرائیفٹائز کرنے جا رہے ہیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ تمام اے ڈبلیز اے ڈیز جے ڈیز کلیریکل سٹاف ایکاؤنٹینٹس تمام چالیس ہزار کے قریب ڈیلی ویجرز سڑکوں کے اوپر تھے آپ نے ان کے بارے بھویشی کے بارے میں کیا سوچا آپ کے پاس ہمارے جمہو کشمیر کے راجع کا درجہ چھیننے کے بعد اور ہمیں یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد آپ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے اور ہمارے لیاست کا تحس نحس کر دیا ہے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کا کوئی مستقبل ہے نہیں آپ نے جین کے بھینکے ملازموں کو نکال دیا آپ نے کنٹیکچر لیکچرارز کو نکال دیا این ایچ ایم کے نکال دیا آج میں فورا سے بھی بھاگ کے دیکھ رہا تھا تمام ملازم سڑکوں کے اوپر تھے دردیں پردرشن کر رہے تھے پورا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سرکاری مشینری بلکل آپ کے کام سے ایک سال کے کام سے اسنتوشت نظر آ رہی تھی نہ تو کوئی ملازم خوش نظر آ رہے ہیں نہ عوام خوش نظر آ رہے ہیں نہ ٹرانسپورٹر کوئی خوش نظر آ رہے ہیں نہ ویوپاری خوش نظر آ رہے ہیں نہ کوئی ایسا رو دو سو دو کے بچے خوش نظر آ رہے ہیں ان کا بھوشیہ آپ نے اندھکار مئے کر دیا ہے ایسا رو چوبیس کے بچوں کو آپ نے نکال دیا ہے نوکنیوں سے اور پچاس ہزار جو ڈیلی ویجر پی اچھی بھی بھاگ کے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اسی ہزار تمام بھی بھاگوں کے ڈیلی ویجر ان کے بھوشیہ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا تو ہم نے پایا کیا اپنا رجے کا درجہ خونے کے بعد آپ نے تو ہمیں تیر سو ستر اور پیٹی سے ہٹانے کے بعد بڑے اچھا چھے خواب دکھائے تھے لیکن ایک بھی بات یہاں پہ نظر نہیں آ رہی آپ نے ہمارے ہمارے اوپر ٹیکسیز کا بوجھ ڈال دیا ایک سال میں آپ نے سرور ٹول پلازا لگا دیا لخنپور ٹول پلازا شروع کر دیا آپ نے تمام چیزوں کے دام بڑھا دیئے آپ نے یہاں تک ایک ٹوڑ آر ٹیوز کے ٹیکسیز بھی بڑھا دیئے گیارہ پرتیشت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روڈ ٹیکس بڑھا دیئے لوگ ڈون میں ہمارا جمہو کشمیر آرثک سنکٹ میں گزر رہا ہے آپ نے جو بیس لاکھ کروڑ روپے کا آرثک پیکیج دیا اس میں سے تو جمہو کشمیر کو ایک دو تین اور آپ پانچ ماہ لوگ ڈون چل رہا ہے اس میں کچھ مل نہیں رہا آپ کم سے کم بجلی بیوہا کے کرائے ہی جمہو کشمیر کے پاریوں کے ہوتلیرز کے انڈسٹریز کے فیکٹریز ڈاباز سینیما ہال مالس والوں کے معاف کر دیتے چھے چے مہینے کے ایسا آپ نے نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کی کشتے ہی کے اوپر انٹرسٹ ہی معاف کر دیتے جو بیچارے جن کی گاڑیاں پسر تین مہینے سے روکی ہوئی پڑی ہوئی ہے نہ بسیز والوں کو نہ ٹرک ٹرک والوں کو نہ میٹڈور والوں کو نہ ڈرائیورز کو نہ کنڈیکٹرز کو آپ نے کچھ دیا آخر ہمارے جمہو کشمیر میں آپ فور جی نیٹ کو شروع نہیں کر پائے فور جی نیٹ کا کرایہ لیتے ہیں لیکن تو جی ہم کو سرویسیز دے رہے ہیں ہمارے بارڈرز آگے ہی اشانت پڑے ہوئے ہیں آتنک واد میں کوئی کم ہی نہیں آئی آخر آپ نے ہمارے لیے کیا گیا ہاں آپ نے جو ہمارے لیے کیا وہ آپ ہمارے سٹیٹ سبجیکٹ کو کمزور بنانے کا پریاس کر رہے ہیں آپ اس کو ایک بیکار کا ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں کہ آپ ڈومی سائل سرٹیفکیٹ آپ جمہو کشمیر کے لوگوں کے اوپر اس ایک سال میں لادنے کا پریاس کر رہے ہیں یہی ایک ہمارے پاس آخری نشانی بچی ہوئی تھی ہماری دوگری گوجری پہاڑیوں کی بخر والوں کی چناو ویلی پیر بنجال ویلی کشمیر ویلی کی سنیوں پرانی یہ ہماری ایک سٹیٹ سبجیکٹ ہے جو یہ نشان نہیں کرتا ہے کہ ہم پشتانی جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اور یہاں کے رہنے والے اور ڈومی سائل کے مادین سے آپ ہمارے بے نوزگار نوجوانوں کی نوکریاں بھی چھیننا چاہتے ہیں پروفیشنل کالیجز میں ان کی انٹرنسز کے اگزاموں کے اوپر بھی آپ ڈاکھا ڈالنا چاہتے ہیں یہ ہم کتائی برداشت نہیں کریں گے یہ کون سے جائچند ہیں جو ڈومی سائل سرٹیفکیٹ کا سواگت کر رہے ہیں جمہو میں جبکہ تمام دوگریاں اور ایک کروڑ تیس لاکھ جنتہ پردھان منطری نرندر مودی جی گرہ منطری عمیت شاہ جی آپ کے ڈومی سائل سرٹیفکیٹ کا ویروت کر رہی ہے اور یہ کچھ جمہو کے ڈوگریاں جائچند ہیں جو آپ کی کو گلت گائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کی شبی کو جمہو میں خراب کر رہے ہیں اگر یہ ڈومی سائل سرٹیفکیٹ یہاں لگاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ بیس اور چالیس سال کے بیچ میں جتنے بھی نوجوان ہیں ایک جھٹ ہو جائیں اور اپنے ادھکار کی لڑائی کے رکشہ کے لیے لڑے اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر ڈومی سائل سرٹیفکیٹ ہمیں لادا جاتا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یونین ٹیورٹری کی بننے کے بعد دومی سائل سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا تو آپ جو ہمارے یہاں کے ایکس ڈیپٹی چیف منسٹر سپیکرز چیف منسٹر ویدھائک ایم ایل ای میمبر آف لیجسلیٹیف کونسل ہیں اور اس کارپوریشن کو بھی بھنگ کریں کیونکہ یہ تب ان کے پینشنے اور وہ الیکشن ہوئے تھے جب جمہو کشمیر کا سمبیدان راجعہ کا تھا اب جب راجعہ کا درجہ ہی ہمارے پاس نہیں رہا بھارتی جنتہ پارٹی کے سپیکرز ڈیپٹی چیف منسٹر ایم ایل ایز ایم ایل سیز کی تنخواہیں بند کریں بند کریں اور ساتھ میں کارپوریشن کو بند کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ دوہری نیتی ایک یونین ٹیوریٹری میں نہیں چل سکتی ہے کہ ایک طرف تو آپ ویدھائکوں کو مفت میں پینشنز دیں ستہ کا سخد ہوگے اور ہماری ایک کروڑ تیس لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو اور لوگوں کو اور لمبی لمبی کتاروں میں پھر سے کھڑا کر دیں آج ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں سپس شبدوں میں کہ ایک سال کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے بننے کے بعد صرف ہم نے اپنا وشیش عدیقار اور راجعہ کا درجہ اور اپنی توہین کروائی ہے کہ ہمارے راجعہ کو خوبصورت راجعہ کو ایک معمولی سی یونین ٹیریٹری بنا کر کے رکھ دیا ہے ہمیں ایک سال میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا